تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنی زیادہ آزاداری ہو بلا شک اتنی ضروری ہے بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ویل پیئر کے سارے کام یاد آتے ہیں آزاداری کے وقت ویل پیئر ضروری ہے یتین، غریب، مسکین، پڑھائی، لکھائی سب کچھ ضروری ہے لیکن یاد رکھیں آزاداری امام حسین کا زیادہ سے زیادہ اظہار دین کی بقا کا سبب ہے آج اگر سوال کیا جائے خود ہمارے دشمنوں سے دوستوں کو چھوڑیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یعزید خبیص ہے تمہیں کب یہ سنائی دیا کہ یعزید کو ہم خبیص کہتے ہیں تمہیں کب پتا چلا کہ امام حسین کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں یعنی ہم مخاطب ہیں کس سے؟ دشمن سے چلو تم یعزید کو برا نہیں مانو تم امام حسین کو بے شک مظلوم نہ سمجھو لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یعزید کو برا سمجھتے ہیں اور امام حسین مظلوم ہیں تو وہ جواب دے گا آزاداری سے تو جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے تو ایک تو موضوعات کی جارے ہم ہم توجہ دلاتے ہیں کہ جس پر مومنی نام دور پر توجہ نہیں دے پاتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ازاداری کم ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے بعض دفعہ ہم لطیفہ سنا دیتے ہیں کہ وہ لطیفہ کم ہے مثال زیادہ ہے کوئی نہ سمجھے کہ وہ لطیفہ ہے واقعہ ایک آدمی نے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو تم فرانی سگرٹ پیتے ہو یہ اتنے کا پیکٹ آتا ہے تم اتنے پیکٹ پیتے ہو پچھلے پچھ سال سے پی رہے ہو پچھ سال میں پہلے اتنے کا تھا پھر اتنے کا ہوا پھر اتنے کا ہوا ڈیڑھی تمہارا یہ ہے پھر اچھا یہ اور یہ اور یہ اور یہ آج اگر تم سگرٹ نہ پیتے ہیں یہ بیلٹنگ تمہاری ہوتی ہیں اس آدمی نے کہا کہ تم نے کیلکولیشن تو بلکل صحیح کی تو میں نے تو سگرٹ کی وجہ سے بلٹنگ نہیں بنائی تم نے کیوں نہیں بنائی تو یہ جو کیلکولیشنز ہیں خصوصاً آزاداری امام حسین کے مقابلے میں جو بالکل غلط اگر پیسہ بچانا ہے ویل پیل کا کام کرنا ہے تو زیورات میں سے کپڑوں میں سے شادی میں سے بیعہ میں سے تفری میں سے ہوتل بازی میں سے باہر کی کھانوں میں سے اور بہت سارے کھانوں اب یہ رائے صرف ہماری نہیں ہیں جنگ کے زمانے میں کسی نے سوال کیا تھا حضرت آیت اللہ رزمہ سگر محمد رضا ہے گلپائے گانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاداری نہ کی جائے پیسہ جنگ میں دے دیا جائے کسی نے سوال کیا ایسا نہیں کیا گورنمنٹ نے کہایا ایسا کسی نے سوال کیا تو آپ نے پہلا جواب دیا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا ہے وہ استغفار بے شک یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہے اور مدد ضروری ہے لیکن یہ جملہ جس نے بھی کہا ہے استغفار وہاں مدد کریں لیکن یہ والی بات کہ یہاں کم کر دو اور نہ یہاں کیوں یہاں کیوں اور بہت سارے خرچیں کبھی نہیں سننے میں آیا کہ بیل فیئر میں کام لگا دیا جائے مہندی مالجہ ولیمہ نہ ہو جہیز نہ ہو تو یاد رکھیں کہ بیل فیئر ضروری چیز ہے بیل فیئر کنٹر نہیں کرنا ہے بیل فیئر لازم ترین چیز ہے اور مومنین اس کام کو انجام دیں لیکن ہمیشہ بیل فیئر کے لیے آساداری ہے امام حسین علیہ السلام کو قربان کرنے کا ذہن میں آنے یہ سلوات پنے برمحمت والا امام حسین علیہ السلام